موسیقی 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 یہ ابھی وہ کبھی میں کبھی تم کی بڑی ہائپ چاہ رہی ہے لیکن یہ اس کے بعد جانا جا آپ دیکھیں کہ دنیا پر جانا وہ بھی ختم ہونے والا ڈراما دو تین اپسوٹ رہ گئی ہے ابھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دنیا پر جانا یہ ٹاپ ٹین پر آجے گا کیونکہ یہ کیا زبرد سکانی ہے کیا زبرد مار دھار کتنا ہیوی سینز ہیں اس جام میں کے ذور نئے کریکٹرز بھی انٹریوز ہونے والے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بھی پیزر وغیرہ میں تمہیں بکا رہے لیکن ویسے وہ inner sources سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نئے کریکٹرز بھی اس ڈرامے میں انٹریوز ہونے والے ہیں اور بات کریں اس کی اپسوٹ 5 کے بارے میں تو وہ سوز با ہم نے دیکھا اس کے بیٹے کو چھوڑ دیتے ہیں اور جب وہ آرہا ہوتا ہے تو اس کی گاڑی بلاسٹ رہتی جس میں نوابوں کا بھی لڑکا مر جاتا ہے آبوں کا بھی لڑکا مر جاتا ہے مطلب دونوں لڑکے بھی اس میں مارے جاتے ہیں اچھا وہاں پہ ایک توہ تھا انہوں نے جب اپسوٹ 4 اینڈ ہوئی انہوں نے دکھا تھا گاڑی دریاں کے اندر گر جاتی ہے جس وہ وائٹ ڈالے پہ آ رہا ہوتے ہیں وہ گر جاتا ہے نیچے کو دریاں کے اندر لیکن جب اپسوٹ 5 ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ پول کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ اس کو سمی کان کو چپیڑے میں بڑھتی ہے وہاں پہ وہ گاڑی کے پول کے اوپر کھڑی دیتی اچھا سٹارٹنگ میں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس کا نمان جاز کا بھائی ہے یہ چھوٹا کام ہے لیکن یہ کام میں نہیں یہ تو بہتر نہیں کیا ہے انہوں نے باید رہا ہے کہ جو اندر دوروں پارٹیوں کو آپ پہتے ہیں وہ اس کو یہ آفیس آتا ہے تو اس نے یہ بتا ہے کہ یہ تو جو پہلے ہم نے بزار میں ملک رہایا تھا وہ بھی کلیس والا نے جب آیا تھا تو وہ کہانی بہت پاس چل رہی ہے اور بڑا ملزار قسم کے سینز آ رہے ہیں اس میں پھر اگر ہم دیکھیں وہاں پہ ایک نمان جاز کو پکڑنے کے لیے سمی کان چل جاتا ہے اس نے کہا آفیس وہاں جائے کہتا ہے وہ نفری تو دونوں پر اتام نہیں کر رہی اور وہ نفری ایک نئی لے کر آتا ہے اور آکے جا کے اس کو ریسٹ کرنے کے لیے چل جاتا ہے اور وہاں پہ دراما تو فتم ہو جاتا ہے لیکن ابھی ٹیزر میں ہم نے دیکھا کہ نیکس اپسوٹ میں وہ تھانے کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ تو وہ اس کو ریسٹ کر کے لیا ہے اسی وجہ سے وہ پلیس ٹیشن میں آکے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس کا بیٹا ہے ایک نمان جاز کا ایک تو مارا گیا جو دوسرا بنا بچا ہوا ہے وہ اب جو ہے نا اس سے بدلہ لینے کے لیو جانے نکلے گا اب اس میں وہ سارے اپنے چھوڑ دیئے جو پہلے اس کی زیدن تھی کہ میں چھوڑ کے باگوں گا یہ وہ جبکہ نمان جاز کی جو بیوی ہے وہ کہتی ہے میں اپنا آخری بیٹا جو نا تمہاری ڈراموں کے دنی قربان کر سکتی کہ دنیا پر حکومت کرنی ہے اور یہ وہ سارا کچھ اور جبکہ ہم نے ادھر سے دیکھا وہ دوسرا وہ جو نواز پر بیٹا ہوتا ہے وہ مرتے ہوئے اپنا ایک دائری چھوڑ جاتا ہے جو اپنی بین کے نام اس میں خط لٹھا ہوتا ہے کہ اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو شکینا میں اس پر مر گیا ہوں گا تو وہ اس کو اس میں اس کو نصیت پہ رہتا ہے کہ تم اب جنہ آگے سے لڑ ہو جا کے دنیا پر کے لیے تو اب یہ اس قسم کی سٹوری چل رہی ہے لیکن سٹوری بڑی جاندہ چل رہی ہے پچھلی ملے دراما بہت زیادہ اپسند آیا ہوئے اور اس کے بعد ایک کوئل فرار ڈراما شروع ہونے والے اس کا ساتھ سا ٹیزر آتا ہے ڈرامی کے اندر وہ بڑا زب لدست ہے اس کو پر ویڈیو بنا رہا ہے پہلے بھی بنائی تھی ہے اور ابھی دو تین ٹیزر آگئے ہیں اس کے پر بھی دوبارے ویڈیو بناتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور آپ اس ڈرامی کو انشاءاللہ ضرور انجوائے کریں گے تو آپ کو اس انجوائے میں میرے چینل کو سبسکر کر دیں اور لائے اور شیئر کر دیں تکیو سو مچ ملتے ہیں انشاءاللہ اپسوٹ 5 لگتی ہے اس کے بعد اپسوٹ 5 دیکھیں گے اور انشاءاللہ دوبارے ویڈیو بناتے کے لئے بنا خیال رکھیں اللہ حافظ